تو دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کا سیمی فائنل میچ جو کی انڈیا ورسز نیوزی لینڈ آج ہو رہا تھا وہ بارش کی وجہ سے آج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے اور اس کے اندر دوستوں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ کے اندر یہ نیم ہے کہ اگر سیمی فائنل میچ یا پھر فائنل میچ بارش کی وجہ سے یا اور کسی کارن کی وجہ سے جیسے خراب روشنی وغیرہ کی وجہ سے اگر نیرست ہو جاتا ہے یا کسی دن پورا نہیں ہو پاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اگلے دن ریزرو دن کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور اسے کے اندر دس جولائی کو یعنی کل یہ میچ جو ہے وہ کمپلیٹ کروایا جائے گا اور اچھی بات دوستوں یہ ہے کہ یہ جو میچ ہے اب شروعات سے نہیں کھیلا جائے گا کل آج نیوزیلینڈ نے چھانیالیس پوائنٹ ایک اور کے اندر دو سو گیارہ رن بنا لیے ہیں یعنی نیوزیلینڈ کو لگ بگ چار اور اور کھیلنے ہیں تو کل یہیں سے چھانیس پوائنٹ ایک اور سے میچ جو ہے وہ شروع ہوگا نیوزیلینڈ اپنے چار اور کے لگ بگ یا تین پوائنٹ پانچ اور کھیلے گا اور اس کے بعد میں انڈیا کو جو بھی ٹوٹل دیا جائے گا اس کو جو ہے وہ بنانا ہوگا اور اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل جو ہے وہ یہیں سے ریزیوم ہو جائے گا میچ یہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا یعنی بھارتیے بولرز نے جو شاندار بولنگ کی ہے یا جو محنت کی ہے وہ پانی کے اندر نہیں جائے گی اور بالکل جو ہے وہ کل کام آنے والی ہے نیوزیلینڈ لگ بگ یہ مان کر کے چلیے کہ دو سو تیس سے لے کر کے دو سو چالیس کے بیچ میں جو ہے وہ سمٹنے والا ہے اور اس کے بعد میں انڈین ٹیم کی جس طرح سے بیٹنگ لائن اپ ہے جس طرح سے رویت شرما ویرات کوہلی ایم ایس دھونی یہ سبی بلے باج بھارت کے پاس ہیں اور اچھی فوم کے اندر ہے یہ مہتپونڈ چیز ہے تو نشید روپ سے بھارت جو ہے وہ پلڑا بھاری ہے بھارت کا کل جیتنے کے لیے اور یہاں پر دوستوں ایک چیز اور بتا دوں کی اگر کل بھی کیونکہ دیکھئے بارش کا انمان ہے کل بھی راش ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ کل اگر میچ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو انڈیا کیونکہ پوائنٹ سٹیبل کے اندر نمبر ون پر ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو اچھی ستیدی کے اندر ہے زیادہ انک ہے اچھا سٹرائک ریٹ ہے تو اس نیٹ رن ریٹ ہے سوری تو اسی کے قارن جو ہے وہ انڈیا ڈاریکٹلی یہاں سے اگر کل میچ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو فائنلز کے اندر پہنچ جائے گی جس کے اندر اس کا سامنا جو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ میں دوسرا سیمی فائنل ہوگا اس کے اندر جو بھی ویجیتا ٹیم رہے گی انگلینڈ یا آسٹریلیا اس کے ساتھ ہوگا امید کروں گا کہ آپ کو یہ انفورمیشن پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوار